بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راو کمر رزوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے مدینہ منورہ کا قبرستان جہاں دس ہزار سے زائد صحابہ کرام مدفون ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں اور بیویاں بھی مدفون ہیں ان کے علاوہ صالحین اور تابعین بھی یہاں مدفون ہیں ہجرت نبوی کے وقت یہاں پر ایک میدان تھا جس میں لمبی لمبی گھاس اور جھاڑیاں تھی سب سے پہلے یہاں حضرت عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہوئے اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں پھر صاحبزاد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج متاہرات دفن ہوئیں لہٰذا اس کی عظمت بہت بڑھ گئی لوگ اسے جنت البقی کہنے لگے اور یہاں خاص خاص لوگ ہی دفن کیے جانے لگے حسین ابن علی کا مقبرہ بہت اونچا بنایا گیا تھا تاہم سعودی حکام نے ان تمام مقبروں کو مسمار کر دیا اور اب کچھ کچھی قبریں باقی ہیں جن پر کوئی قطبہ نہیں لگا ہوا ہے یہ قبرستان مدینہ منورہ کے جنوب مشرقی گوشے میں واقع ہے اس میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ ہے جسے باب البقی کہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں جنت البقی کی تاریخ اور اس کے مختلف واقعات کے بارے میں بتائیں گے اور اس میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس میں اولین قبور کون کونسی ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے اور اہلِ بیعت کے کون کون سے افراد یہاں پر مدفون ہیں لیکن دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیڈسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوریفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمن سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستو بقی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جنگلی پیڑ پودے بکسرت پائے جاتے ہوں اور چونکہ بقی قبرستان کی جگہ میں پہلے جھاڑ جھنکار اور کانٹی یعنی غرقد کے پیڑ بکسرت تھے اس لیے اس قبرستان کا نام بھی بقی غرقد پڑ گیا اس کا محلِ وقوع یہ ہے کہ یہ قبرستان مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر مسجد نبی شریف کے مشرقی سمت میں واقع ہے اس کے اردگرد مکانات اور باقات تھے اور تیسری صدی میں جو مدینہ منورہ کی فصیلی دیوار تعمیر ہوئی اس سے یہ ملا ہوا تھا اس فصیل کی تجدیدات متعدد بار ہوئی جن میں آخری تجدید عثمانی ترکی دور میں سلطان سلمانی قانونی کے زمانے میں ہوئی پھر اس ملک میں آمن قائم ہو جانے کے بعد اس فصیلی دیوار کو منحدم کر دیا گیا پھر مسجد نبی شریف کی آخری توسی میں اس قبرستان اور مسجد نبی شریف کے درمیان جو مکانات تھے ان سب کو منحدم کر دیا گیا ان دونوں کے درمیان جو محلہ آباد تھا وہ اغواد کے نام سے مشہور تھا مسجد نبی شریف کے مشرقی سمت میں اب یہ بقی قبرستان مسجد نبی شریف کے خارجی سہن سے مل چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات مہاجرین رضوان اللہ مجمعین نے جب مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے اپنا مسکن اور وطن بنایا تو اس شہر مبارک میں مزید تعمیری اور تمدنی ترقی ہونے لگی اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ کوئی مناسب جگہ مسلمانوں کی امباد کی تدوین کے لیے متعین ہو جائے اسی مقصد کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تشریف لائے تو ارشاد فرمایا مجھے اس جگہ یعنی بقی کا حکم قبرستان کے لیے دیا گیا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول سیدنا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ مسلمانوں کا قبرستان بنانے کا حکم فرمایا تھا اور یہی سے اس جگہ یعنی بقی قبرستان کی فضیلت کی ابتدا ہوتی ہے اس قبرستان میں تقریباً دس ہزار صحابہ کئی امہات المومنین، اولاد محمد، اہل بیت، اولیاء اللہ، صوفیاء، علماء، محدثین اور دیگر مدفون ہیں سب سے پہلے انزار مدینہ میں اسد بن زرارہ اور اسمان بن مزعون اس قبرستان میں دفن کیے گئے جنت البقی میں قبروں پر ایسے قطبے یا نشانات نہیں تھے جس سے ابتدائی دفن چودہ شخصیات کا علم آسانی سے ہو سکے لیکن بعد میں مورخین نے تحقیق کی روشنی میں کئی اہم شخصیات کی قبروں کی نشان دہی کی اور وقت گزرنے کے بعد جب زیادہ قبرے ہو گئیں تو بہت سے مزارات اور گمبت تعمیر کیے گئے جو پچھلی صدی تک باقی تھے اور آل سعود نے یوم الحدم کے تاریخی سیاہ واقعے میں سب اجار دئیے اور دوستو یہاں پر مدفون لوگوں کے بارے میں اگر بات کی جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ام کلسوم بنت محمد رقیہ بنت محمد زینب بنت محمد اور ازواج متحرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سعودہ بنت زمعہ حفظہ بنت عمر زینب بنت خزیمہ ام سلمہ جویریہ بنت حارس ام حبیبہ رملہ بنت ابو صفیان صفیہ بنت حی بن اختب میمونہ بنت حارس جبکہ خدیجہ بنت خیلد یعنی حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں دفن ہوئیں اہل بیعت میں سے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد باکر عباس بن عبد المطلب زین العابدین اور حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں اور دوستو اگر صحابہ کرام رضوان اللہم اجمعین کی بات کی جائے تو یہاں پر سب سے پہلے حضرت عثمان بن مزون رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا اس کے بعد حضرت عصد بن زرارہ عثمان بن نفان عروی بن تقریز صحابی عثمان بن نفان کی والدہ عبد الرحمان بن عوف صحابی اشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں سعید بن زید صاحب بن ماز ابو سفیان بن حرب سعید بن مسقیب عبداللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود تابی سات فقہ مدینہ میں سے ایک ہیں عروی بن زبیر قاسم بن محمد بن عبی بکر ابو بکر بن عبدالرحمان ابان بن عثمان سالم بن عبداللہ اور تقریباً دس ہزار کے قریب ایسے صحابہ کرام رضوان اللہم آجمائین ہیں جو کہ یہاں پر مدفون ہیں اور دوستو جنت البقی کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی یعنی کھلے گی پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کے بعد میں اہل بقی کے پاس آؤں گا تو انہیں میرے ساتھ اٹھایا جائے گا بہوالہ ترمزی شریف ایک روایت میں اشاد فرمایا اس قبرستان سے ستر ہزار ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے جو بغیر حساب کے داخل جنت ہوں گے جنت البقی میں دفن ہونے کے فضائل کے حوالے سے مزید دوستو یہاں آپ کو بتا دیں کہ دفن ہونے والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی گئی چنانچہ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بقی غرقت والوں کی مغفرت فرما بہوالہ مسلم شریف سو دوستو اس قبرستان میں دفن ہونے والوں کی فضیلت کتنی ہے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کہ اس قبرستان میں دفن ہوئے ہیں ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد ازواج مطاہرات محدثین صالحین اور تابعین شامل ہیں دوستو ہماری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی قبرستان یعنی جنت البقی میں دفن ہونا نصیب فرمائے آمین سم آمین دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے ویڈیو تک موسیقی